میرے بھائیوں مجھے ڈر ہے اس بات کا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے قوانین آ جائیں ایسے کام شروع ہو جائیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے بالکل خلاف ہوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغاوت کے جوانا بالکل مقابلے میں ہوں اور ہم صرف تماشا دیکھتے رہے جائیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا تو ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی فلمیں پھر کیوں پاکستان میں آئیں جو قومِ لوت کے فعل کی ترغیب دے رہی ہیں کہ بھئی یہ بھی تو ایک محبت ہے مرد کو مرد سے محبت ہوگی تو کیا ہوا آپ نے ٹرانس جنڈر کا ایک ڈراما جو نہ رچا کے یہ کہہ دیا کہ جی ایک مرد ہے ہاں وہ محسوس کرتا ہے عورت کی طرح وہ اپنے آپ کو عورت محسوس کر رہے ہیں دو مردوں کا آپس میں افیر چل رہے ہیں اور کوئی جو ہے اس کے بارے میں بولنے والا نہیں ہے سنما گھروں میں یہ فلمیں چل رہی ہیں اور ہمارے بچے آج تو چلو ہم بچ کے نکل جائیں گے کل کوئی ہمارے بچوں کے سر پہ یہ بات آگی جب اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے ہمارا بچہ ہمارے گھر آئے یعنی ہمارا بچہ جعوید جو ہے اس کو کسی جو احمد سے پیار ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے ابو میں نے تو فلموں میں یہی دیکھا ہے اور اس کو تو بڑا خوبصورت کر کے پیش کیا گیا ہے اللہ معاف کرے یہ قومِ لوت کا فعل کئی ہمارے گھر لینا پڑ جائے ساری خیر اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ نہیں ہے ساری خیر کس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہمارا رزق کس کے ہاتھ میں زندگی موت کس کے ہاتھ میں جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں جب سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں تو پھر مجھے بتائے میں اللہ سے بنا کے رکھوں یا بگاڑ کے رکھوں میں کتنا بڑا بے وکوف ہوں گا میں کتنا بڑا جاہل ہوں گا کہ میں اپنے رب تعالیٰ سے بگاڑ ہوں میں اس کی شریعت پامال کر رہا ہوں اس زمین پر رہتا ہوں اس کی دیوی خوراک کھاتا ہوں اس کی دیوی زمین پر چلتا ہوں اس کا دیاوہ لباس پہنتا ہوں اور اس کی شریعت کو میں توڑوں کتنا بڑا گناہگار میں ہوں گا کتنا بڑا نمک حرام میں ہوں گا کہ میں اس ذات کی عزت نہیں کرتا جس نے مجھے پیدا کیا جس نے مجھے سب کچھ دیا جو آج میرے پاس ہے اور میں اسی کی شریعت کو پامال کر رہا ہوں اس ملک میں وہ ملک جو کہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا جس ملک کا مطلب ہی تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ جو ملک بنا ہی اس نام پر تھا ہمارے بزرگوں نے اپنی جانے قربان کی ہیں اس لیے کہ مسلمانوں کو ایک خطہ مل جائے چالے پوری دنیا میں آپ نے حمجز برستی کرنی ہے کرو ہماری بھلا سے کرو اور لو اللہ کا عذاب ہمیں تمہارے سے کچھ نہیں دنے نہیں لیے لیکن کم از کب ہمارے اس ملک پاکستان میں یہ گند نہیں ہوگا ہمارے ملک پاکستان میں یہ نہیں ہونا چاہیے تو اس لیے میرے بھائیوں اپنے دل میں ارادہ کریں کہ ہم جہاں پہ بھی ہو سکے اپنی آواز کا مسلم اٹھائیں گے چاہے سوشل میڈیا ہو چاہے آفیس ہو چاہے دفتر ہو چاہے گھر ہو اور ہم کبھی بھی چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ ہمارے اس ملک پاکستان کے اندر وہ قوانین نہ ہوں اور وہ نافذ نہ ہوں جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق ہوں ملک پاکستان